اس واسطے صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہیں لوگ لاکھوں کہتے رہے کسی کا مو بند نہیں کیا جا سکتا سیدنا صدی کے اکبر سارا مال دیتا نا جدو راہِ خداوج غزوہِ طبوق دے موقع تھے منافق کرنے لگے اے تے ریاکاریے اے تے ریاکارے اے لوگ انہوں دسنا چاہتا میں اتنا مال راہِ خداوج دیتا حضرت اکیل انساری جدو ایک کے لوگ خجور پیش کی تھی حضور میں غریب آدمیاں ایک کے لوگ خجور اس غزوہ واسطے پیش کر سکنا تو منافق کرنے لگے اللہ نے یہ دی لوڑی کوئی نے ایک کے لوگ خجور انہیں دینی سی ہاں ایک کدی بھی تسی کسی نو خوش نہیں کر سکتے ہاں تسی آتے جناب لملے پہ جاؤنا جناب روڈانہ روڈانہ تے صاف کرو کہ کبھو جناب گزر جاؤ تو پھر بھی تو آتے تے کسی نہیں راضی ہونا آئے مخلوہ راضی نہیں ہوں دے یہ نا صدیق اکبر تے بھی تنقید کر دیتی اکیلاً ساریوں تے بھی تنقید کر دیتی یہ نا رسول اللہ نے خلاف زبانہ کھول دیتیان کہ تو آنو میں نوہ ماف کر دے ان کے کبھی یہ فلانہ ان کہہ رہے سی فلانہ ان کہہ رہے سی فلانہ ان کہہ رہے سی میں آقا تو فرقی کیتے ہیں تو انہ کو متاثر ہو کہ تاریخ تا کم جھٹ گتے ہیں اوہ جی فلانہ ان کہہ رہے سی اوہ جی فلانہ ان کہہ رہے سی کہ میں آقا تو اتنی گل لار کہ جنا وہ تاریخ آڑا روڈ بند کیتے ہیں تو اتنی گل تو متاثر ہو گیا کہ جنا ختم رب وقت داکہ ماریا تیرے زینج کوئی گل نہیں جائی جنا ملتازہ پھٹے لائیا تیرے دلج کوئی نہیں گل لائی یہ بھی کوئی کام سی دنیت ہے جنا مسجدہ دی سپیکر اتارے تیرے زینج ایک گل تو نہ آئی لیکن ایک عنہ ضرور آگئی کہ بھائٹی چوک بند ہویا پیاد اپنے آپ نو سمجھو اے ایتا گلے یہ خیال ہے یہ ملال ہے یہ عجیب زمانے کا حال ہے اے میرے نبی کوئی آ کے تیرے در سے مجھے اٹھانا دے یہی اٹھانا ہے اور کوئی اٹھانا نہیں ہے بندے کے ذہن میں ایک بات آ جائے اور وہ بھی حضور کی ختم نبوت کے بارے میں بات آ جائے یہ آدھی رات تک کیا کر رہے ہیں بھائی تو کیا کر رہے ہیں تو جو بیٹھ کر دار کیپلیں دیکھ رہے ہیں یہ ٹھیک ہے اور حضور کی ختم نبوت کے لئے بھائٹی چوک میں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگانا ضرور مل گیا